نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ خمار بھانگڑے آپ کا اسکارکرم میں سوگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ لوگ کے بہت ساری فرمائشیں آتی ہیں میں بہت سے میل پڑتا ہوں ان میں سے ایک نے مجھے لیڈی بلف کے ویپار کے بارے میں بتانے کے لئے کہا تھا تو چلیے دوستو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں لیڈی کا ویپار آپ کیسے کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سن رو دیں کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک رائیڈ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجی میں ایک بیل ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دوست شکریہ دا کرتا ہوں دھنیوات کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی شاپ کھول کے موٹی کمائی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو لیڈی لائٹ کے ویپار کرنے کیلئے سب سے پہلے پڑتی ہے جگہ کی جرت جہاں استحان لیڈی لائٹ کا ویپار کئی طرح سے کر سکتے ہیں آپ اس کی ٹریڈنگ سے اچھی خاصی موٹی کمائی کر سکتے ہیں اس کی لئے آپ کو سب سے پہلے کسی الیکٹرونک اتفا جنرل مارکٹ میں ایک دکان کرائے پر لینا پڑے گا یدی آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جو دکان بن سکتی ہے تو کرائے کا پیسہ بچانے کے لئے اس جگہ پر دکان کھول لیں اس استحان کے آوشک فرنیشنگ کے بعد یہاں پر لیڈی بیچنا کے کام شروع کر سکتے ہیں یہاں لیڈی بیچنے کے لئے آپ کسی ہول سیل یا سپلائر سے لیڈی پرابٹ کر سکتے ہیں نیونتم لاغت پر لیڈی لائٹ کے ویپار کا آرام اس طرح کے ویپار کو شروع کرنے کے لئے کم سے کم آپ کو دو سے تین لاکھ کیا اوشکتہ پڑے گی حالانکہ دکان اچھے سے چلنے پر اس میں پرتی مہینہ جو ہے تیس سے لے کے پچاس ہزار روپے منافع کما سکتے ہیں ایتا دو لاکھ کے نیویش دو لاکھ سے تین لاکھ کے بیچ نیویش کرنے پر آپ آسانی سے تیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بہت اچھا بزنس ہے دوستو بہت موٹی کم آئیے لیڈی سپلائر کے روپ میں ویپار یدی آپ لیڈی کی دکان نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس لیڈی سپلائر بننے کا وکلپ ہے ویفن دکانوں کے لئے سپلائر کا کام کرتے ہوئے آپ بھی لیڈی کی سہایتہ سے اچھا لاب اٹھا سکتے ہیں حالانکہ سپلائر بننے کے لئے آپ کو ریٹیل سے ادھک پیسہ نویش کرنا ہوگا سپلائر بننے کے لئے کم سے کم تین سے لے کے پانچ لاکھ روپے کی لاغت لگیں گے حالانکہ اس کے لئے بھی آپ کو گو ڈاؤن عطبہ کسی بڑے سٹور کی ضرورت پڑے گی اور وہ قرآن پر لینا ہوگا استحان کی ویوستہ ہو جانے کے بعد آپ کو لائٹ اسیمبل کرنے والے ویپاری تحت ویبن مینیفیکچرن کمپنی سے سمپر کرنا ہوگا چونکہ یہ ریٹیلنگ لیڈی اٹھائیں گے اتح ایک سپلائر کے روپ میں آپ کو ویوین نترہ کے لیڈی لائٹ اپنی سٹور میں رکھنا ہوگا تاکہ ریٹیل کے مانگے انسار لیڈی دے سکے ایک سپلائر کے روپ میں کام کرنے کے لئے آپ کو ایک سرکچی ٹرانسپورٹ پیوستہ کیا اوشکتہ ہوگی کیونکہ بڑے ناجنک ہوتے ہیں اسیمبل یونٹ ستھاپیت کر کے لیڈی لائٹ کا ویپ آر کر سکتے ہیں تو اسی کے اندر یہ تیسرا وہ ہے آپ پہلا نہیں کر سکتے تو دوسرا کریں دوسرا نہیں کر سکتے تو تیسرا کریں آپ ایک اسیمبل یونٹ کے ستھان کر کے بھی لائیڈی سے پیسہ کما سکتے ہیں ایک چھوٹے سے اسیمبلنگ یونٹ کی ستھاپنا کرنے کے لیے پانچ سے لے کے سات لاکھ روپے کے لاغت آتی ہے حالانکہ اس کے لیے سرکار آپ کو رینڈ دے گی اور پردار منتری روزگار یوہدزنا کے انترگت یہ رینڈ پرابت کیا جا سکتا ہے اسیمبل یونٹ اس تحفت کرنے کے لیے مشینری راو مٹیریل آج کے بارے میں بتا دیتا ہوں مشین لگے گی مشینری لیڈی اسیمبل یونٹ کے لیے آوشک مشین اور ان کی قیمت میں بتا دیتا ہوں یا آن لائن آپ کھائچ سکتے ہیں کمپونٹ فارمنگ اس کی قیمت ہے پچاسی ہزار شولڈرنگ مشین قیمت ہے تین سو روپے دیجٹل ملٹی میٹر قیمت ہے پانچ سو انکاون روپے ٹیشٹر قیمت ہے پانچ سو پینسٹ روپے سیلنگ مشین قیمت ہے تیرہ سو پچاس روپے ایل سی آر میٹر قیمت ہے چوبیس سو روپے اسمال ڈرلنگ مشین قیمت ہے اٹھارہ سو روپے لکس میٹر قیمت ہے بارہ سو روپے راو مٹیریل اس کے لیے آوشک راو مٹیریل اس کی قیمت اور اسے آن لائن کھائیدنے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں لیٹ چپس قیمت بارہ سو ری ایکٹ فیر مشین قیمت ہے نو روپے پرتیق آئی ہیٹ سیک ڈیوائز قیمت چار سو روپے میٹرلک کیپ خولڈر پلاسٹک باڈی قیمت ہے پچاس روپے یہ پرتیق آئی ریفلیکٹر مشین گلاس قیمت روپے تین پرتی ایک آئی کنیکٹ وائر قیمت چار سو اسی روپے شوڑڈنگ فلکس قیمت اسی روپے ان سبھی مشین این ساماغری کو آپ آسانی سے ویب سائٹ سے بلا سکتے ویب سائٹ کے نام بتا دیتا ہوں آسانی سے آپ لکھ لیجئے indianmart.com دوسرا ہے www.amazon.in تیسرا ہے www.snapdill.com اس میں آپ کو یہ ساری ساماغری آسانی سے مل جائے گی آپ جو ہے ریٹ لگ لیجئے ہر ایک سائٹ میں جا کے اور جہاں سے آپ کو بیسٹ لگے کیونکہ ایک ہی سامان ایک ہی کمپنی کا سامان تینوں جگہ الگ الگ ریٹ میں ملتا ہے تو جہاں سے آپ کو سب سے اچھا لگے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں کمپوننٹ بنا کر LED لائٹ کا ویعپار کرنے LED کی مانگ بڑھنے سے کئی بڑی کمپنی نے LED بنانا شروع کر دیا ہے اتا کم لاغت میں ویعپاری لیمپ کمپوننٹ بنانے کا ویعپار کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے ورکشاپ تیار کرنے کے لیے کم سے کم پانچ لاک کی لاغت آتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو MSME دوارہ بھارت سرکار کے ادھین اپنے ورکشاپ کا پنجی کرن کرانا ہوگا اس پنجی کرن کے ساتھ سرکار دوارہ رین بھی پرابط کر سکتے ہیں ایک انمان کے تحت اس کے انترگت پرتی مہنے ستر سے ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں جو ہے جو ہے آپ آسانی سے اس کے لیے جو ہے پنجی کرن کر آیا پنجی کرن آپ جو ہے اپنے چارٹیٹ ایکاؤنٹ سے بات کر لیں یا وقیل سے بات کریں وہ آپ کو رائے دے دیں گے برابر کہاں بنتی ہیں ویسے میں نے ایک پروگرام ملا رکھا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اپنی کمپنی کو ریجسٹریشن کر آئے LED لائٹ کا ویپار شروع کرنے کے لیے بھارت سرکار دوارہ پرسکشن بھی دیا جاتا ہے بھارت سرکار دیش میں LED کا پرچار کرنے کے لیے ویوینتر کے LED سمبندیٹ ٹریننگ بھی دے رہیے یہ پرسکشن کاشک وکاس یوجنہ MSME منترالے کی طرف سے دیا جا رہا ہے کاشک وکاس یوجنہ کی انترگت نسمبڑ اور خادی ادھو گرام آیوگ کی طرح سے کم سمیہ پر ویبھن اسثانوں میں ٹریننگ پروگرام چلایا جاتا ہے اس پرسکشن کے انترگت پرسکشن لینے والے کو LED سمبندیٹ جانکاری دی جاتی ہے کون کون سے لنک ہے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس لنک سے آسانی سے سب پرابط کر سکتے ہیں نیزبڑ 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 ان آئی این آبلک ٹریننگ ڈاٹ ایس ٹی ایم یہ ایک سائیڈ ہے دوسری سائیڈ ہے ایم ایس ایم ای ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان سلیش تو یہاں پہ آپ آسانی سے سکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہے دوستہ آپ کو جانکاری ضرور اچھے لگی ہوگی ایک نہیں بلکہ کئی پرکار سے آپ اس ویہ پر کو چالو کر سکتے ہیں موٹی کمائی کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیاں بزنس ہے آسکر ہر گھر میں جو ہے لیڈی لگتا ہے اس سے دیش میں الیکٹر کی بچت بھی ہو جاتی ہے آپ کی کمائی بھی ہو جائے گی چوتھ عرفہ فائدہ ہے دیش کو بھی فائدہ ہے آپ کو بھی فائدہ ہے اور لوگوں کو روجگار بھی مل جائے گا تو دوستہ اگر آپ لیڈی کا ویپار کر رہے ہیں تو آپ کو پروموشن بھی کرنا ہوگا تو پروموشن اپنے ویپار کے حساب سے کریں پروموشن آپ میوز پیپر کے مادیم سے کر سکتے ہیں ٹی وی کے مادیم سے کر سکتے ہیں ریڈیو کے مادیم سے کر سکتے ہیں آپ ہولڈ ہولڈ ہولڈنگ لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور ایسی جگہ پہ ہمیشہ شاپ کھولے جہاں پہ ٹرانسپورٹنگ کے اچھی بیوستہ ہو یعنی کہ ان باتوں کو ضرور دھیان رکھیں اور اس کے بعد آپ چالو کریں تو آپ نشیت رکھ سے سفن ہوں گے دوستوں اس کے لئے سرکار رینڈ دے رہی ہے اس کا بھی لاب اٹھائیں اور جو ہیں کمپنی کھولے اور موٹی کمائی کریں میں نے آپ کو یہ انمانت کمائی بتائی ہے لیکن اس سے کئی زیادہ آپ کمائی کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر گھر میں جو ہے لگتا ہے اور لڈی کی جو گیرینٹی وارانٹی جو بھی ہے وہ ایک سال کے آس پاس رہتی ہے ایک سال بعد ان کو نیا شہیئے ہی رہتا ہے اب ایک سال کے جگہ دو سال چل جاتا ہے کوئی کوئی تین سال اور جیسے جیسے اس کی کوئی بھی ولف ہے کتی بڑی کمپنی دو سے تین سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی پاور کم ہونے لگتی ہے اور پھر ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ اس کی پاور کم ہو جاتی ہے تو پھر نیا ولف لینا پڑتا ہے تو آپ کی کوئی نشت ہے امید کرتا ہوں آپ کو میں نے جو جانکاری دیا وہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیف خوار بھانگڑے کو اس کا رکم سجانے کی عزت دیجئے